کو کوئی روک سکتا ہے یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے اور میں آہ قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں میری جنگ نہیں یہ ہم سب کی جنگ ہے یہ اوپر رہ گئے قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو میں آہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو مجرموں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو دو راستے ہیں ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی ازادی کا راستہ ہے حقیقی ازادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے میں انشاءاللہ کل نکلوں گا آہ پختون خواہ سے اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ لے کے نکلوں گا اور کوئی بھی روک روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا نہ اتنی پولیس ہے یہاں نہ یہاں کوئی رینجز ہیں روکنے کے لیے اور نیوٹرلز کو پھر بھی یہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہیں اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی منسہ سب سے ہورکن بھی اسے پہ سوائی جو رکھے ہیں ایک تو جس سے آپ کے عقادت تحریک معصور ہو رہی ہے تو چیلننس میں تو خمک جائے ہیں تو یہ ہوئی جس کو بنجاب بن جائے گیا ہے اور کیسی سے بھی بنائی جائے ہیں ساتھ ہی دوسرے یہ شاہدوں کے یہ موجود ہو مکر سے اجمعہ کے خیصلے ہیں کہ کسی کسی کی بھی آپ سیاسی سردنیت کو نہیں رو سکتے ہیں تو سوچ جس نے یہ کہ خموم میٹر رہا ہے تو یہ اس طرح سے اکرامات بکھائی جا رہے ہیں یہ حکومت کل ہی جو ادارے ہیں ان کو متنازم بنانا چاہ رہے ہیں بارک ہوش کترک کے جا رہے ہیں بارک بہت موام کے سامنے کمدے ہو سنے ہیں اور اس طرح سے یہ چادر ہو چانے کی بارک کہ تکترس کو بامار جس طرح سے کیا جا رہے ہیں اور مشیلی کے لئے مزورج باکشے جا رہے ہیں بغیر کسی معایرین کے بغیر کسی افائیات کے تو یہ ایک اس طرح سے اشتیار کر رہے ہیں دیکھیں میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو جو ہمارا حق ہے ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی یا تو میں کہو نا کہ میں جا کے اسلامباد میں توڑ پوڑ کروں گا انتشار کروں گا ہم نے ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن اتجاج ہمارا رائٹ ہے اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف تو یہ جو کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے پر کچھ پابندیاں لگائے ہیں سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپاگینڈا تھا جو ہمیں ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا اور خاص طور پر اے ایر وائی کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں اور یہ بلکل قانون کے خلاف ہے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلی ہے اس کا بھی آج انتحان ہے کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی اور جو یہ آپ نے بات بلکل ٹھیک کی بدقسمتی سے جو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو انڈیموکرائٹک کام کر رہے ہیں بدقسمتی سے اس کا عوام اس کو ہماری جو ادارہ ہے ہماری جو فوج کا ادارہ ہے اس کو پر بھی وہ عوام اس کا نظرہ گر رہا ہے عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہے ہیں یہ اس کو بھی متنازہ کر رہے ہیں حان صاحب اہمہ شکل ٹھیک آہمہ سکتہ ہے آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے خاص جو آپ کا بیانہ ہیں یا جو آپ تکریون کرتے ہیں ہماری جرسوں نے کہتے ہیں تو ماشاللہ آپ کے تکریونیں آپ کے ورکرز کو یاد ہوئے ان کو پتہ ہے کہ آپ سال نے کیا کہنا ہے جلسے کی اینا سوال یہ ہے کہ آپ کی سبائی حقودوں کی آپ کی صاحبی اپنی اپنی ترکتے نہیں کیا اصل میں دیکھیں ایک ایک بغت ہوتا ہے جس کے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے وہ ہی لوگ اس کے پر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا اس وقت جو یہ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا اور یہ اس پہ کون ملوث تھا کیا ہوا لوگ ڈیٹل سننا چاہتے ہیں تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ ایکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں پانچ سارے چھے فیصد گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں چھے فیصد گروتھ ریٹ اور آپ کی ساری اکروس دے بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کریں اور یہ عداد اور شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس یہ پاکستانی بیورو اور سٹیسٹس کے پاس یہ ہے یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی ملک معیشت تباہ کر دی تجھے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو ساری حیران رہ گئے ہیں کہ اگر معیشت تباہ ہوئے تو چھے فیصد پہ تو نہیں وہ گروہ کرتی انڈسٹرل لارج سکیل بینیفیکٹرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے اس کی گروتھ ریٹ دیکھے ٹین پوائنٹ سکس پسنٹ اور پھر جو ساٹھ فیصد عبادی ہماری دھیات میں رہتی ہے کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بند پر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں کے پی کے اندر پورا ایک انقلاب آگیا زیتون کا یہ ہمارے دور میں آیا ہے اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے زیادہ بات ہے یہ علیہ دا ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن انانس ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے بات کریں گے دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا سب کو پتا کہ سنبھالا نہیں جا رہا بھاگے پھر رہے ہیں آئیم ایف کے پاس میسیج پچھا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے میں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا ایکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا کیونکہ چھ پسند گروت ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ دو مہینے کے در کے در پہنچ گیا پاکستان تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا شباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے میں پہلے یہ کھیجتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے انہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی چوبیس ارب روپے جس میں سولہ ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے ہیں جس میں مقصود چپراسی اس میں کیا چیز ہے یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے بینچ ٹوٹ جاتا تھا یہ ایک ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی اس کو بچایا گیا ہے اور یہ آیا آتے ساتھ اس نے کیا کیا ایف آئے کے اندر سارے چینجز کر دیے اور ایف آئے میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کریں بلکل زرداری نے یہ کیا تھا جب اس کا ساٹھ ملین ڈالر سویڈزلن میں پکڑا گیا مشرف نے اینارو دے دیا اس نے وہاں بھیجا ایمبیسٹر شمس الحسن کو اس نے سویڈزلن میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا گیا اور وہ ختم کر دیے جس طرح ان کے ایل ڈی اے میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو ایف آئے تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا کیونکہ نینانوے میں بھی بینکرپ ملک چھوڑ کے گئے تھے اٹھارہ میں بھی چھوڑ کے گئے ان کی کوشش ہے نمبر وار نیپ ختم کریں ایف آئے میں اپنے کیسز ختم کریں لوگ جو کہ کتیس عرب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو ان کی ختم کریں ای وی ایم مشین سے انہوں نے جتنی جالی ووٹس پناہی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ یہ ای وی ایم مشین پر نہیں الیکشن ہونے دیں گے اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلامباد کا آئی جی لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں سوال میرا یہ ہے کہ جو علامہ سے علامہ کیا گیا ہے اس طرح پہ پہ آئے ہیں صاحب میں آپ کی کچھ حصے کریں یہ دلکہ مذہبی سب کے کچھ امائنے اس کو علاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک بیانی کرائی تھی کہ جاہاں بس مفاد جائے رہے ہیں وہ لوگ یہ آپ کے ساتھ ہوگے چلیے تمام وقائد کے علامہ شامل تھے اور شایدی اپوزیشن مفاد جائے آپ بات سکتے ہیں ہمیں اس ساتھ کے مشہدہ دلکہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپ سے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ چور رہ جاتے ہیں یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں مجھے افسوس یہ ہے یہ جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا حراسہ کیا ہے کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ہاں ہمارے پجتر فیصد سال کی جو ہماری ایم پی اے تھی ان کو انہوں نے ریسٹ کر لیا ڈرانے کے لیے لوگوں کو اس سترہ مئی کو اسے ایگزائنریٹ کیا ہے شباز شریفی خود اپنے اس تحقاق استعمال کرتے ہوئے آئی جی کو آئی جی جو لگایا اسلام آباد کو سترہ مئی کو اس نے اس کو شباز شریف نے اپنا ایگزائنریٹ کیا ہے اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو آئی جی لگایا انہوں نے تو انکوائریز میں یہ آنے بھی ثابت ہو چکا تھا ایگزائنریٹ کیا ہے اس کے لیے ہوں میری ارستر نے دیکھیں پرابلم یہ ہے یہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی سینڈیز بلا کے اور سکیورٹی کنسرنز بھی ہم ہیں اس وقت اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آٹ کیا ہوا ہے ای آر وائی کے کوریج بند کی ہوئی ہے یعنی ہر آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کا کوریج روگ دیئے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا تو اس لیے صرف ہے فیڈ سب کو مل رہی ہے اس کی سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی کوریج لاسٹ میں آرز کروں ایک ریٹائیڈ آمی آفیسر تھے ریٹائیڈ آمی آفیسر ان کے گھر میں جب دوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں اور وہ کیونکہ ریٹائیڈ آمی آفیسر ہے انہوں نے یعنی جو ویپن نے استعمال کرنا جانتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی میرا اس پوائنٹ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے لیکن مجھے افسوس ہی ہے کہ کونسا ایسا کرائیسس ہے کہ دواریں پھیلانگ کے رات کو تین تین بجے اٹیک کیا جائے گھروں کے اندر میرے گھر میں میں سوچیں میرے بیوی بچے ہوں میں میرے گھر میں کوئی مجھے نظر آئے کہ دوار آکے کوئی لوگ آ رہے ہیں میری پہلی کیا خوف ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتانے کے لیے کوئی ڈیفینڈ کروں گا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کونسا اتنی بڑی امرجنسی اور کرائیسس آگیا تھا کہ آپ نے راتوں کے اندھیروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ تو شکر کریں کہ اور جگہ یہ نہیں ہوا اور اگر کوئی اور بھی اگر کوئی آمی آفیسر جس طرح کی جن کی ٹریننگ ہے ہو سکتا ہے وہاں وہ بھی گولی چلا دیتے ہیں اوکی جی اوہ سوری میں ایک آخری آخری ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں اس وقت سب سے پہلے یاسین ملک کا اوپر بات کرنا چاہتا ہوں ان کا کل ہندوستان کے اندر ان کی عدالت میں ان کو سزا سنائی جائے گی اور میں اس لیے آج ان کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک کسی صورت ان کو دہشتگرد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے کشمیر ازاد اپنی ازادی کی کشمیر کی ازادی کی سٹرگل میں بڑی سخت مزمد کرتا ہوں ہندوستان حکومت کی ان کے اندر کوئی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے اس کو اتنی دیر ٹوچر کیا ہے اس کو اب دہشتگردی میں سزا سنائی جائے میں سارے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت مزمد کرتا ہوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سب کو آپ کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم روس کے خلاف اپنی آواز بلاند کریں لیکن دوسری طرف جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کے یاسین ملک سے جو جو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کل اس کو یہ سزا موت سنائی جائے گی اس کے اوپر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کہتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرز ختم کریں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مزمد کریں جبکہ انٹرنیشنل قانون توڑا جا رہا ہے یوکرین میں دوسری طرف ساری خاموشی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں سے اور خاص طور پر جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں کشمیر میں فریڈم فائٹرز کا مطلب جس طرح کے اپنے ملکی ازادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یاسین ملک جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے شکریہ شکریہ